اس نے نیا پاکستان سے ایک ہی پیغام ہے جب ہمارا کافلہ عظم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا انشاءاللہ یہ جیلوں میں ڈالیں یہ دفعہ 144 لگائیں یہ ہاؤس ارسٹ کریں یہ ریڈ کریں یہ پورے پاکستان کو انہوں نے آج جیل گاہ میں تبدیل کر دیا لیکن روک سکو تو روگ لو جلسہ ہوگا یہاں سے ایک ہی نعرہ اٹھے گا وہ پتہ کیا اٹھے گا تیرا یار میرا یار کیتی نمبر ایسو چار تیرا یار میرا یار کیتی نمبر ایسو چار حضیر اعظم امروہ خواہ حضیر اعظم یہ یہ وہ غدار اور دہیتگرد تیرا ایسے نہیں ہوگا ہم اگر وہ دہشتگرد ہے تو آج پورا پاکستان دہشتگرد ہے ان میں کھڑا ہو کر ترنول اپنی تمام ماں کو بہنوں کو بیٹیوں کو نوجوانوں کو وکلا کو کہ پہنچیں ترنول سے ایک نعرہ لگانا ہے تیرا یار میرا یار کیتی نمبر ایسو چار اسلام نیکو میں ہوسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں موجود ہوں جلسہ گاہ میں آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ جلسہ گاہ کے مناظر ہیں وکلا یہاں پہنچ رہے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں یہ ہماری بہن وکیل اس کے علاوہ یہ دیکھ سکتے ہیں اندر بھی وکیل بیٹے ہوئے ہیں شویف شہین صاحب اس کے علاوہ علیہ جاز بوٹر اشتیاق خان صاحب سار جلسہ ہوگا بلکل ہوگا بلکل ہوگا این نو سی کینسل ہو سکتا ہے جلسہ نہیں کینسل ہوگا جلسہ ہوگا انشاءاللہ بلکل صاحب لاس ٹائم بھی آپ کو ریسٹ کر لیا گیا تھا مجھے ریسٹ کر لیں گے عمران خان کے ہزاروں لاکھوں سپائی ہیں سب کتنی ریسٹ کر سکتے ہیں جلسہ ہوگا وکیل پیرا دیں گے اس طفح وکیل بھی دیں گے ہم سارے دیں گے پیرا انشاءاللہ سارے وکیل بیٹھے ہیں نا ہم نے تو کہا کہ جتنے انو سی کینسل کریں گے دمہ دم مسکل اندر بھی ہوگا اور جلسہ بھی ہوگا دنیا نکل آئی ہے اور انشاءاللہ کوئی نہیں روک سکتا ہے اس کو یہ جلسہ ہوگا انشاءاللہ جلسہ ہر صورت ہوگا جلسہ ہر صورت ہوگا یہ مناظر ہے اس ٹائم دلسہ گا کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وکلا یہاں پہنچ چکے ہیں ایک بڑی تعداد میں یہاں وکلا پہنچ رہے ہیں یہ اس ٹائم دلسہ گا کی صورتحال ہے شکر بسرہ صاحب بسرہ صاحب سلام علیکم یہ لوگ ابھی ہی ایک بڑی تعداد میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں جلسہ کل ہے کیا کہیں گے آپ اس نے نیا پاکستان سے ایک ہی پیغام ہے جب ہمارا کافلہ عظم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا انشاءاللہ یہ جیلوں میں ڈالیں یہ دفعہ ایک سو چوالیس لگائیں یہ ہاؤس آریسٹ کریں یہ ریڈ کریں یہ پورے پاکستان کو انہوں نے آج جیل گاہ میں تبدیل کر دیا لیکن روک سکو تو روگ لو جلسہ ہوگا جلسہ ہوگا اور آپ دیکھیں گے ابھی سے جلسے کا محول ہے اور محول یہ ہوگا یہاں سے ایک ہی نعرہ اٹھے گا پتہ کیا اٹھے گا تیرا یار میرا یار کہتی نمبر اٹھ سو چار تیرا یار میرا یار کہتی نمبر اٹھ سو چار حضیر اعظم یہ تریلر یہ حسنین یہ تریلر ہے انشاءاللہ اڈیالا کا قیدی جس نے پہلے جیل کے اندر رہ گئے پورے پاکستان کا الیکشن جیتا اور یہ سرکسی شیر جو ہیں وہ باؤ جی جس کو ہار سنگار کے لائے گیا تھا وہ کہتے ہیں یہ نقابل معافی لوگ ہیں آہاں جو نقابل معافی لوگ جو ڈان لیکس کریں جو یہ کہیں دہشت گردی ہے جو یہ کہیں کہ گجرہ والا کے اندر بڑی بڑی ویڈیوز چلائیں جو کہیں ہم فوج کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے وہ تو محبے وطن ٹہرے اور جو یہ کہیں یہ ملک بھی میری یہ فوج بھی میرا میری یہ کہیں کہ میرے سے زیادہ فوج کی ملک کو ضرورت ہے وہ غدار اور دہشت گرد ٹہرہ ایسے نہیں ہوگا ہم اگر وہ دہشت گرد ہے تو آج پورا پاکستان دہشت گرد ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے اس لئے اسنین یہ بات بہت کلیر ہے یہ ہمیں روکیں یہ ہمیں گرفتار کریں لیکن انشاءاللہ کل پورا پاکستان پوری دنیا یہ نیا پاکستان میں اسنین آپ کو بھی مبارک بات دیتا ہوں آپ کے چینل کو مبارک بات دیتا ہوں جس جرت اور دلیری کے ساتھ اسنین آپ نے صحافت جو ہے نبیوں کا پیشہ ہے آپ نہ بکے نہ ڈرے نہ جھکے جس طرح آپ نے جرت اور دلیری کے ساتھ صحافت کی ہے آپ نے پابندے سلاسل رہے جیل میں رہے لیکن آپ نہیں جھکے جس طرح عمران خان کے چاہنے والے نہیں جھکیں گے اس طرح میں پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی گراؤن میں کھڑا ہو کر ترنول اپنی تمام ماہوں کو بہنوں کو بیٹیوں کو نوجوانوں کو وکلا کو کہ پہنچیں ترنول سے ایک نعرہ لگانا ہے تیرا یار میرا یار کے دی نمبر ارزو چار اچھا کل کیا منظر دیکھ رہے ہیں کیونکہ آج ہی ہم دیکھ رہے ہیں مطلیف یہ جنڈے تحریک انصاف کر مطلیف شہروں سے لوگ پہنچ رہے ہیں میرا طلق جنوبی پنجاب سے ہے اب یقین مانییں گا رات سے یہ جو پالتو ہے پولیس جس کا فرض ہماری سلامتی ہے وہ جو مریم صفدر کی ذاتی گلو بٹ پولیس ہے وہ جو ٹک ٹاک اور آئی جی ہے اس نے ہمارے گھروں کے اوپر ریڈ کی ہوئے ہیں ہمارے بندوں کو اریسٹ کر رہے ہیں لیکن میرے بھائی اب دو سال ہو گئے ہیں کہ پہنچیں ترنول سے ایک نعرہ لگانا ہے تیرا یار میرا یار کے دی نمبر ارزو چار اچھا کل کیا منظر دیکھ رہے ہیں کیونکہ آج ہی ہم دیکھ رہے ہیں مطلیف یہ جنڈے تحریک انصاف کر مطلیف شہروں سے لوگ پہنچ رہے ہیں میرا طلق جنوبی پنجاب سے ہے اب یقین مانینگا رات سے یہ جو پالتو ہے پولیس جس کا فرض ہماری سلامتی ہے وہ جو مریم صفدر کی ذاتی گلو بٹ پولیس ہے وہ جو ٹک ٹاک اور آئی جی ہے اس نے ہمارے گھروں کے اوپر ریڈ کی ہوئے ہیں ہمارے بندوں کو اریسٹ کر رہے ہیں لیکن میرے بھائی اب دو سال لوگیں عوام تنگ آگئی ہیں اب یہ ان کا جانا ٹھہر چکا ہے اس لیے میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ کل یہ اسلام آباد سے جو آواز اٹھے گی نا اس کی اگلی منزل لاہور ہے اور آج میں حسنین آپ کو کہہ رہا ہوں تیس اکتوبر لاس ڈیٹ ہے ان جالی حکمرانوں کے جانے کی ان جالی اسمبلیوں کے جانے کی اور کوئی مائی کا لال عمران خان کو نہ جیل سے باہر آنے سے رکھ سکتا ہے نہ ملک کا وزیر اعظم بننے سے رکھ سکتا ہے نہیں یقین تو نعرے کا جواب دیجئے گا تیرا یار میرا یار کیدی نمبر ایسو چار میرا یار میرا یار کیدی نمبر ایسو چار وزیر اعظم وزیر اعظم دیکھیں یہ یہ مناظر ہے اس ٹائم یہاں جلسہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی تدار میں پاکستان طریقہ امساپ کے کرکنات پہنچ رہے ہیں مریم کا پاپا مریم کا پاپا مریم کا پاپا مریم کا پاپا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا شکریہ آپ اس وقت ترنول کے اندر موجود ہیں آج ایکیس تاریخ ہے جناظرین اسلام علیکم میں مریم نواز کے جو دو دن قبل اس نے کمیشنر رافیز کے اندر میٹنگ کی ہے اسلام علیکم ناظرین کیسیز اور کیسیز کے بولا کے ادائے دیئے اس نے کہ صرف تحریک انصاف کے پیچھے لگ جاؤ پاٹی مل کا چھوڑو سحلاب کا چھوڑو آوام مر رہی ہے نہیں مر رہی ہے اس طرح نہیں دیکھنا آپ کے راستے روک رہے ہیں لیکن میں آوام سے اگزارش کرتا ہوں لیکن راول پینڈی اور اسلام علیکم ناظرین اس میں موجود ہوں وہ اتنی بڑی پتعداد میں شرکت کر رہے ہیں کل کے انشاءاللہ چگے چھوڑی پڑھ جائے گی شکریہ جی مناد رہیس اندوسر کا کہ آپ کو اپریٹ دیتے ہیں شکریہ اللہ حافظ